یا ایوالنبی و اے نبی ہر دل ممینین علی القتال آمادہ کیجئے مسلمانوں کو جہاد کے لیے این یکم منکم شروع نصابرون اگر ان میں بیسوں جمنے والے یغلبوں میں اتین غالب آئیں گے دو سو کافروں پر وئین یکم منکم میں اور اگر تم میں سو ہو یغلبوں الفم من الذین کفرون غالب آئیں گے ہزار بر کافروں پر بینہم قوم اللہ یفقہون کیونکہ کفار فقہ نہیں بانتے الان خفف اللہ و انکم اب آؤ اللہ نے آسان کیے تمہارے ساتھ اور اللہ نے دیکھ لئے کہ تم میں کمزوری ہے اگر تمہارے سو جمنے والے ہو یغلبوں میں اتین غالب آئیں گے دو سو پر یغلبوں میں اتین غالب آئیں گے دو سو پر یغلبوں الفین بیزن اللہ غالب آئیں گے دو ہزار پر پہلے ایک مساوی دس اب ایک مساوی دو ہو گیا اللہم اتین کیونکہ پہلے جیسے ایمان باد والوں میں نہیں تھا ما کانا لنبی یہ شان نے یہ نبی کی اے یکون لہو اسرا کہ ہو ان کے ہاں کو فار کے دی حتی یسخن فی الارد یہاں تک کہ خون بہا ہے ان کا ذریعہ خون خون کرنا تھا ایک کو پیسے نہیں لینے تُرِیدُونَ عَرَضَتْ دُنِيَا تم چاہتے ہو دنیا کا ساتھ و سامان وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ اللہ چاہتے آخرت وَاللَّهُ عَزِيزُ الْحَكِيمُ وَزْوَعِ بَدْرَ میں جب مشرک گرفتار ہوئے رائے تھی قتل کرنے کی عمر عمر کی لیکن بعض لوگ کی رائے تھی کہ نہیں پیسے لے کے چھوڑے شاید ایمان لائے اللہ نے اس میں عمر کی تائید کی لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهُ اگر نہ ہوتی تیشدہ بات اللہ کے ہاں سبقت پہلے سے لَمَسْتَكُمْ پونچ جاتا تم کو فی مَا خَسْتُ بُجُ لے لیا عزاب النظیم عزاب بڑا پیغمبر کی موجودگی اور مشورے سے جہاد کے بدلے میں کچھ پیسے لیے گئے تنبیہ کتنی سخت ہوئی آپ نے فرمایا عزاب ترخت تکاہیتا اور آگے بڑھتا تو عمر کے علاوہ کوئی ہم میں نہ بچتا اور آج لوگ کتنے بڑے بڑے گفلے کرتے ہیں فَقُلُو پَسْ کھاؤو مِمَّا غَنِمْتَمْ مُجُوْتُمْنِ غَنیمَتْ جَمْعَ کی حلالاً صحابہ ڈر گئے اس تنبی کے بعد غنیمت سے بچنے لگے اور میں نے اس غنیمت حلال ہے حلالاً طیباً وَتَّقُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ غَفُورُ رَحِي